لیکن اب پورے بھارت کے مسلمان جاگ اٹھے ہیں اور ہندووں کی غلامی سے اپنی ازادی کے نارے لگا رہے ہیں گزشتہ کئی ہفتوں سے جب سے انڈیا میں شہریت کا نیا قانون نافذ کیا گیا ہے بھارت کے دار الحکومت دلی کے شہین باغ میں مسلمان مرد عورت بڑے بچے اپنی ازادی کے نارے لگا رہے ہیں اور درنے پر بیٹھے ہیں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بھارت جو اپنے آپ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلواتا ہے پوری بھارتی حکومت کا ایک بھی نمائندہ ابھی تک ان لوگوں کے پاس نہیں گیا اور نہ ان سے ان کے مسائل پوچھے اور نہ ہی ان کے زخموں پر مرم لگایا الٹا شہین باغ میں بیٹھے مسلمانوں کو غردار قرار دیا جا رہا ہے بھارت کے بڑے بڑے نیتا شہین باغ میں درنے پر بیٹھے مسلمانوں کو یہ تانے دے رہے ہیں کہ پانچ پانچ سو روپیت دہاری پر یہاں پر بیٹھے ہیں گزشتہ روز بھارت میں ایک چھوٹے مصوم بچے کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس نے ازادی کے نارے لگا کر پورے بھارت میں کوہرام برپا کر دیا بھارت کے تمام میڈیا چینل نے اسے کور کیا اور یہ ننہ مصوم بچہ جو بولنے کی عمر تک پہنچا ہے انقلاب اور ازادی کے نارے لگا رہا ہے بچے نے اپنے ناروں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا اور پھر وہ نارے لگائے جو مودی کے دل پر جا لگے ہم اپنے اس ویڈیو کے ذریعے پورے پاکستان کی طرف سے اس بچے کو اور اس کے والدین کو سلام پیش کرتے ہیں ناظرین اگرامی آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور کمنٹ سیکشن میں اس بچے کے لیے ضرور کچھ لکھے گیا اگرامی آپ کو لگے پھر چی پیش اور پھر رہے ہیں غیرامی آپ کو بچے کو منی رہے ہیں سکتا ہے اگرامی آپ کو اور مسر روکوں ہیں صلبلا کہ fulfilled صلبلاенко صلبل بالمک موسیقی موسیقی